دوستو ہم گارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا ایک وار فیس سے بہت بہت سواگت ہے آج ہمارے پاس ایک کسٹمر کے جو ہمیں پانچ سال پہلے فلٹر لگوایا تھا آج ان کی کمپلینٹ آئی گے ہم نے بوکس بنوایا تھا آرو کے لیے لیکن اس نے بوکس بہت ہی گلت بنا دیا دیکھئے دوستو کتنا برا لگ رہا ہے تو کرپیا اس کا کوئی سلیوشن بتائی ہمیں اس طرح کی کافی کمپلینٹس ہمیں آتی رہتی ہے دوستو ایکچولی آپ کو چاہیے جب آپ آرو کا بوکس بنواتے ہیں اس سے پہلے فون کریں ہم آپ کی جارہ مدد کر پائیں گے اب آپ نے اولڈی ہی یہ بوکس بنا لیا اور بینہ پوشے پھر اس کے سامنے کے جو بوکس کی کٹنگ کا دی اس کی ضرورتی نہیں تھی کٹنگ کرنے کی دوستو اس سے ڈیزائن کو ایسے ہی رہنے دینا تھا بوکس باہر سے بند رہتا اور جو فلٹر اس کو تھوڑا سا پیشے کر کر نیچے شیک کرنا تھا جہاں سے پانی آپ کا باہر آتا رہے تو آگے ہم ایکسٹینشن دے دیتے پائپ کی تو یہ تو تھی پہلی پرولم دوسری پرولم تھی کہ سر میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر کام سیکھا ہوں اور اب میں نے سیل کرنے میں شروع کر دی لیکن جیسے ہی سیل کیا تو آرو جو ہے وہ پانی بہت ہی کم دے رہا ہے تو میں نے اسے پوشا کہ بھئی آپ کے جو آرو کی ہے پمپ کتنے جی پیڈی کا ہے میمبرن کتنے جی پیڈی کی ہے ایف آر کتنے جی پیڈی کی ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہتے ہیں سب مجھے اس کے وارے میں کچھ نہیں پتا ہے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے بیچنا ہے تو پہلے کھریدنا سیکھئے آپ نے کون سا فیلٹر کھریدنا ہے کس کے لیے کھریدنا ہے کتنی پانی کی ٹیڈیس ہے اور پھر آپ آرو کا کام شروع کریں ایسے نہیں کہ آپ نے دو ویڈیو دیکھی اور آرو باہر سے اٹھا کر کسی کسٹمر کو دے دیا جس کی کسٹمر کو جرورت ہی نہیں تھی جرورت اکارڈنگ ٹو وارٹر ٹیڈیس کتنی ٹیڈیس ہے اس کے اکارڈنگلی کسٹمر کو آپ نے فیلٹر دینا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرو کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے گھر کے لیے